رام رام جی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوس کا پجاری کیوں ہوتا ہے مولانا یا پھر فادری کیوں نہیں ہوتا گناہوں کا دیوتا ہی کیوں ہوتا ہے کبھی کوئی خواجہ یا پھر پیر کیوں نہیں ہوتا موہ میں رام اور بغل میں چھوری کیوں ہوتی ہے موہ میں خدا اور بغل میں چھوری کیوں نہیں ہوتی رام رام جپنا اور پرائے مال اپنا ہی کیوں ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اتیاس گواہے کی کس نے کس کا نام لے کے کتنے مندر توڑے کتنے مندروں سے دھن لوٹا کتنوں کی ماں بہنوں کی عزت لوٹی اصلیت تو پوری دنیا جانتی ہے پھر کیوں بھگوان رام کا نام خراب کیا جاتا ہے ان کی جگہ کسی اور کا نام لگانا چاہیے بولیوڈ کے حساب سے دنیا کی سارے اپراد مندر میں ہی کیوں دکھائے جاتے ہیں کبھی کوئی مزد یا پھر چرچ میں کیوں نہیں دکھائے جاتے ہیں بلکہ سچائیت تو اس سے بلکل الٹی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ آتنگوادی گتیویتی کہاں پہ ہوتی کس جگہ پہ ہوتی اور انہیں بند کیا جاتا ہے فرانس بریٹین اور یوکے ہر جگہ بند کیے گئے ہیں ہر فلم میں بولیوڈ کے ہر فلم میں ایک ویلن کے ماتے پہ تلک اور گلے پہ ایک موٹی ردراج کی مالا پہنی ہوئی دکھائی جاتی ہے بلکہ اصلیت تو دوستو یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو کسی بھی سٹی سے دیکھ رہے ہوں آپ اپنے سہر کے ٹاپ تھری بدماز دیکھ لینا آپ کو پتا چل جائے گا کون کس سماج سے بدمازی میں آتا ہے یا کون ویلن ہوتا ہے اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پرانی ہر فلموں میں جتنے بھی نیگٹیف کردار ہوتے تھے ان کے گانوں میں ان کے پیچھے ہمیسا وہ رام نام یا پھر سف جی کا نام لے کے جبتے رہتے تھے کبھی پیر پیگمبر خدا جیزس کا نہیں منپلسن تو دیکھیں ہمیسا دوسرے دھرم کی چیزوں کا چمتکار دکھائے گیا ہے اور ہمیسا ہندو دھرم کی چیزوں کا مزاگ بنایا گیا ہے فلموں میں اور ایک چیز آپ نوٹس کرنا جتنے بھی نیگٹیف کردار ہوتے ہیں جاتا تر وہ ہندی بولتے ہوئے ملتے ہیں اور جتنے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیسا انگلیش یا پھر اردو بولتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں موویز میں بلکہ اصلیت تو یہ دوستو بولی ووڈ کے اتنے بڑے اتیاس میں آج تک کبھی بھی بولی ووڈ نے ایسی پچھر نہیں بنائی جس میں ہندو دھرم کی بڑائی کی گئی ہو ہر مووی میں ہندو دھرم کا مزاگ بنایا گیا ہے لف جیاد کنورزن تاسٹریزم یہ سب چیزیں تو ہر مووی میں پرموٹ کی جاتی ہیں اور اگر آپ ہندو ہو تو آپ کو ہمیسا ہر مووی میں نیگٹیف ہی دکھائے جائے گا اگر کوئی بھوت کی پچھر ہے تو ہندووں کو ہمیسا کم پاورفل دکھائے جائے گا بلکہ دوسری دھرموں کی چیزوں کو ہمیسا پاورفل دکھائے جائے گا لیکن دوستو پچھلے کچھ سالوں میں بولی ووڈ نے ساری لیمٹیں پار کر دیں ابھی کچھ مہینے پہلے نیٹفلکس پہ ایک مووی آئی تھی جس میں مندر کے اندر کسنگ سین دکھائے گا انٹیمیٹ سین دکھائے گا اور آپ کو جان کے حیرانی اور گصہ آئے گی پیچھے بھگوان رام اور بھگوان کرشنے کے گانے بج رہے تھے کبھی یہ لوگ مسجد کے اندر کر کے دکھائیں یہ ساری مووی چھوٹ اور دوستو اس کے بعد ایک مووی ہے Love for Square Feet جس میں وکی کاشل جس نے اری کے اندر بہت اچھا کام کیا تھا جسے پورے دیش کے ہندووں نے اتنا پیار کیا تھا وہی وکی کاشل ٹرین کے اندر بھگوان تلسیداز جی کی کہی ہوئی ایک بہت اچھی چوپائی ہے رگو گل ریت دوستو یہی وکی کاشل کا اصلی چہرہ ہے اگر دوستو آپ کو یاد ہو تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک مووی آئی تھی اکشے کمار کی لکشمی وہی اکشے کمار جو پہلے بھی ہندو دھرم کا مذاق بنا چکا ہے اس نے اس مووی کے اندر کیسے لف جیات کو پرموٹ کیا اور کیسے بھگوان لکشمی جی کا غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہندو دھرم کو کتنا کمجور بتایا گیا اور سامنے والے مجھب کو کتنا اوپر دکھایا گیا اور جب وہی اکشے کمار ابھی سوسیل میڈیا پہ بھگوان رام کے اوپر کہانی بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی اس کی ایک اور مووی آنے والی ہے رام سیتو دا میت اس کا مطلب میں ہندی میں بتا دوں رام سیتو کیا کالپنک ہے میں اسی اکشے کمار کو بتانا چاہتا ہوں جو تم پچھر بنا رہے ہو نا رام سیتو کے اوپر بھگوان رام نے بنایا ہے اسے سائنس آلیڈی پروف کر چکی اس کی کاربن ڈیٹنگ ہو چکی اس کے آلیڈی لٹریچر میں بہت سارے پروف ہیں اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو ایک چیز سمجھ لے نا انسانوں ابھی تک جتنے بھی انسان اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں آج تک انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کو اس پیس سے نہیں دکھ سکتی چاہے وہ گریڈ وال آف چائنا ہو چاہے آپ کو کچھ بھی ہو انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کو اس پیس سے نہیں دکھ سکتی صرف اور صرف رام سیتو بھگوان رام نے جو رام سیتو بنایا ہے وہ ہی آپ کو اس پیس سے دکھ سکتا ہے اور جب وہی اکشے کمار ابھی سوسل میڈیا پہ بھگوان رام کے اوپر کہانی بتا رہے ہیں تاکہ اس کی آنے والی پچھر کو اپن پرموٹ کریں بلکہ اور پرانی جو اس نے لکشمی وغیرہ بنائی اس کو بھول جائیں اور دوستو اب تو بولی ووڈ نے ساری حدے پار کر دی ابھی ایک لیٹیز ویب سیریز بنائی ہے ٹانڈا جس میں انہوں نے بھگوان رام کا مزاگ بنایا ہے بھگوان سیف جی کا مزاگ بنایا ہے دونوں کو مزاگ کی طرح پوٹری کیا گیا ایک جگہ تو انہوں نے بھگوان سیف کو گالی تک دے دی اور پورے مووی میں کاسٹ رزم کو پرموٹ کیا گیا ہے ایسے اوپر والی جاتی نے چھوٹی والی جاتی کو بتایا ہے لف جیات کو پرموٹ کیا گیا ہے اور دوستو ایسے لاکھو ایکزامپل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو دس گھنٹے کی بن جائے گی اور دوستو اتنا سب کو سننے کے بعد اگر آپ کا خون نہیں کھولا اگر آپ میں دم نہیں ہے اس کے خلاف آوز اٹھانے کی تو آپ بھول جائیے کل کے دن یہ لوگ نئی نئی پچر بناتے رہیں گے اور آپ لوگ ٹوٹر پر صرف ٹرینڈ کرتے رہنا یہ لوگ یہ ساری چیزیں اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر یونیٹی نہیں ہے ہم لوگ ڈیوائیڈٹ رہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا دیس تو اس سمیہ بھی نہیں چیتا جب 97 میں T-Series کے مالک گلسن کمار جی کی ہتیا کر دی گئی تھی کیونکہ وہ بھجن اور ہندوزم کو پرموٹ کرنے والے تھے بولیووڈ میں لیکن D company جو داؤد گینگ ہے انہوں نے ان کا مڈر کرا دیا گیا اور اسی داؤد گینگ کی وجہ سے آج جو ہمارے بولیووڈ میں کھان انڈسٹری جو ہے نا بولیووڈ انڈسٹری نہیں ہے یہ کھان انڈسٹری ہے جو یہ لوگ رول کر رہے ہیں نا یہ ہمیسا ہندوؤں کو دوائیں گے مزاگ بنائیں گے اور آگے بھی بناتے رہیں گے اگر ہم لوگوں نے اپنا attitude کو change نہیں کیا دوستو آج سمیہ آگیا ہے کہ ہمیں ہندو یونیٹی کو بڑھانا ہے ہم لوگ اس دیس میں بہت بڑی آوادی میں ہم لوگ majority میں پھر بھی ہمیں اس دیس کے اندر second class citizen کی طرح treat کیا جاتا ہے کوئی بھی آتا ہے موہ اٹھا کے ہمارے بھگوانوں کو گالی دیتا ہے کوئی بھی آتا ہے ہمارے مندر توڑ دیتا ہے کوئی بھی آتا ہے ہمارے road بند کر دیتا ہے کوئی بھی آتا ہے ہمارے لوگوں کو مار دیتا ہے ان کے خلاف صرف twitter trend یا پھر social media پر گصہ نہیں دکھانا ہمیں آج زمین پہ کام کرنا ہے اس لئے میرا آپ سے request ہے اگر آپ میری کوئی بھی بات سے agree کرتے ہیں تو پلیز آپ ہمارے سنگڑن جیشی رام سینہ سنگڑن کے ساتھ جڑیے اور ہمارا سنگڑن جیشی رام سینہ سنگڑن اسی چیز پہ کام کر رہا ہے ہم لوگ نے دنیا کا پہلا social og ground hindu unity network نکالا ہے hindu unity کے لئے ہم لوگ انہیں دنیا کا سب سے بڑا campaign چلا ہے ہر سہر ہزار کٹر دکھانی چاہیے اور یہ دیش کے سارے لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے آج سمیہ ہے رائٹ فیصلہ لینے کا دوستو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ ایک last generation ہے آپ اور میں last generation ہے اس کے بعد ہمارے دھرم کے لئے لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور پلیز آج سمیہ آگیا ہے دوستو ہمارا خون کھولنا چاہیے یہ سمیہ ہے خون کھولنے کا میرا آپ سے request ہے کہ پلیز ہم سب کو ابھی سے اپنا attitude کو چینج کرنا پڑے گا جو سچ ہے وہ سچ کو سچ کی طرح دیکھنا چاہیے اور جو جھوٹ ہے جھوٹ کو جھوٹ کی طرح دیکھنا چاہیے پلیز میں آپ سے صرف دو منٹ مانگ رہا ہوں ہم لوگ پورا پورا دن instagram facebook اور twitter یہ سب چلا سکتے ہیں لیکن ہمارے made in india بنائے ہوا ہمارا خود کا social network ہمارا خود کا hindu unity network آپ لوگ join کریے دو منٹ لگے گا فارم بھرنے میں پلیز جوڑیے اور بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور دوستو میں جاتے جاتے آپ کو ایک گارنٹی دے کے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی یہ تانڈف ویب سیریز بنائی ہے جو اس کا ڈاریکٹر ہے علی عباس مستان اور جو ایکٹر ہے محمد زیسان اور وہ سیف علی خان میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے تانڈف انہوں نے جتنے کروڑوں hindu بھائی بہنوں کی جو بھاوناوں کو یہ خالی نہیں جائے گا ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی جیشی رام سینہ سنگڑھن کرے گی اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی ہو تو پلیز آپ ہمارے ہندو نیڈورک کے ساتھ جڑیے جیشی رام دوستو دھنیواد آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیکھے یہ ویڈیو کو دیکھا اور سبھی کے ساتھ شیئر کیا اور آپ ہمارے سنگڑھن جیشی رام سینہ کے ساتھ جڑیے جیشی رام بھائی ہو موسیقی